موسیقی 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 کے حکم کی روشنی میں وہ رپورٹ میں سپریم کورٹ میں سبمیٹ ہوئی اور سپریم کورٹ نے چیرمین ایسی سی پی کے خلاف فوری طور کے پر ارڈر کیا کہ ان کے خلاف ای ایر کا اندراج اور کاروائی ہونی چاہیے اس کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ ایک اور بہت بڑا سیٹ بیک ہے چونکہ یہ ان چیرمین ایسی سی پی خلاف کاروائی کا مطلب ہے کہ اب بات وہاں تک جائے گی کہ کس حکومت شخصیت نے کس وزیر نے کس پرائمسٹر ہاؤس کے اہم شخصیت نے انہیں یہ ڈریکشن دی تھی کہ آپ ان تحقیقات کو بند کروائیں اور اس سے پہلے جس جس شخصیات جن شخصیات نے رول پلے کیا ان کا بھی تائین ہوگا اور منی لانڈرنگ جو چودہ شگر مل کے معاملے کے اندر ہوئی اس کی جو تحقیقات رکوائی گئیں تھی اس کی تحقیقات بھی اب دوبارہ سے شروع ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ایک نیا کام اب یہ شروع کیا گیا ہے جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیاد صاحب جن کا تعلق ایف آئی اے سے ہے پہلے گزشتہ ساٹھ روز کے دوران حکومتی ٹیم نے جی ایٹی کے ممبران جن کا تعلق آئی اے سائی سے تھا انہیں تنقید کا نشانہ بنائے رکھا بڑے کھلے لفظوں کے اندر ایم آئی کی طرف سے بھی ان کا اشارہ جاتا تھا بعض اوقات اور اس کے بعد سٹیٹ بینک کے آفیسر آمیر عزیز کی جانب بھی واجد زیاد صاحب سے متعلق پہلے بات نہیں کی گئی اب ان کے چونکہ معاملہ رپورٹ کلوز ہوگی اب انہیں نے کہا ہے کہ واجد زیاد صاحب سے بھی کچھ حساب برابر کر لیں ان کے لیے اب ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے اور باقی ممران کی بھی کچھ قوائف جمع کر لیے گئے ہیں ان کے اخراجات سے متعلق خصوصی طور کے اوپر واجد زیاد صاحب کے ان کے عزیز ہیں قزن ہیں اختر راجہ صاحب یہ لنڈن میں ایک قیام پذیر ہیں ان کی وہاں پر کمپنی ہے قویسٹ سولیسٹر لا فارم ہے جی آئی ٹی کے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم تھا سپریم کورٹ نے انہیں اختیارات دیئے تھے کہ اگر آپ آپ کو پاس یہ فنڈز ہیں آپ کسی بھی ملکی یا غیر ملکی فرم کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں تحقیقات کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی پبلک آفیس نہیں تھا کوئی وزارت کا کام نہیں تھا اگر آپ کسی کمپنی کے خدمات حاصل کرنی ہے آپ ٹینڈر کریں گے پیش کشے آئیں گی پھر کسی کمپنی کے سلیکشن کریں گے اب تو آپ کے باس لیمیٹڈ ٹائم تھا آپ نے دن رات کام کر کے انتخاب کرنا تھا اس کمپنی کا انتخاب کیا گیا اور لندن کے لندن سے جتنے جی آئی ٹی نے کچھ دستاویزات حاصل کی ہیں مختلف اداروں کے انہوں نے بیانات حاصل کی ہیں وضاحتیں حاصل کی ہیں آفیور کمپنیوں سے متعلق لندن فلیٹ سے متعلق وہ سارا کام لندن کے اندر یہ جو کوئی سولیسیٹر کمپنی تھی ان کے کزن ہیں اختراجہ صاحب ان کے توسط سے کیا گیا جب اس کمپنی نے سرویسز دیا تو یقیناً اس نے اپنا معافضہ بھی حاصل کرنا تھا اب حکومتی ٹیم ان کے اوپر یہ اعظام آئیت کر رہے کہ انہوں نے لاکھوں پاؤنٹ کا انہیں معافضہ ان کو دیا گیا ہے یہ واضی زیادہ صاحب کی بدنیتی ہے انہوں نے جی آئی ٹی کے ممبران کو منورنگ کر کے یہ سرویسز اپنے کزن کو دلوائیں اور جس کزن سے دلوائیں ہیں کہتے ہیں کہ ان کی بدنیتی شامل اس طہن سے ہوتی ہے انہوں نے ہمارے شریف خاندان کے اگیسٹ کام کیا ہے کس طریقے سے کہ جو اختراجہ صاحب ہے اور ان کی فیملی ہے ان کی جو میسیز ہیں وہ ترحیقین صاحب کے سپورٹر ہیں ان کا بھی فیس بک کے اکاؤنٹ جو شروع میں سٹریٹری بنائی گئی تھی جب انہیں یہ آرڈر کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ سرویسز دیں فوری طور کے پر انہوں نے اپنی احساس ادارے سے اس کا سارا بائی ڈیٹا کولیکٹ کروایا فیس بک سے سارا نظام کولیکٹ کروایا اور کہا گیا ہے چونکہ ان کی افیلیشن تحریک انصاف کے ساتھ ہے لیکن لندن کے مختلف ادارے مختلف کمپنیاں وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ آپ کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے آپ ایک خط لکھتے ہیں ان کے قانون کے مطابق جو جواب انہوں نے دینا تھا وہ دے دیا اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن کے سپریم کوٹا پاکستان میں جمع ہو چکا ہے ایک تو واجز جا صاحب کے خلاف اب کمپین شروع کی جاری ہے یہ الزامات آئیت کیے جارہے ہیں دیگر ممران کے خلاف بھی موقع کی مناسبت سے کاروائیوں کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر ہم اگلے ایک دو روز میں ایک سٹوری کریں گے تحریک انصاف اور خیبر پختونخواہ کو تارگیٹ کرنے کے لیے ایک پورا پلان بنایا گیا ہے اس کے لیے آج کر راتوں کو اسلامباد کے ایک سیکٹر میں ایک کوٹھی کے اندر روزانہ اجلاس ہو رہے ہیں مختلف شخصیات کی اور سیاسی لوگوں کی خدمات حاصل کریں گے جن کا نون لکھ سے تعلق نہیں ہے ایک بڑے سینئر حکومتی وزیر اس معاملے کی نگرانی کرتے ہیں ملکی معاملات پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بہت گڑ بڑ تھے وہ وزیر رات ایک سے دو بجے تک اس کوٹھی پر موجود بیٹھ کے پلان تیار کریں وہ پلان کیا ہے وہ بھی ایک سے دو روز میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے چلیے we'll be waiting for that لیکن راو صاحب یہ اگر ہر شخص جو بھی کسی بھی تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہو یا اس کا سربراہ ہو آپ اس کو متنازہ بنانے کی کوشش کریں گے تو جتنے بھی ادارے ہوں گے وہ لوگ تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور جہاں تک بات آتی ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے کی یا تو آپ اپنے رشتہ داروں کو جا کے یہ تو بول نہیں سکتے کہ دیکھئے اس جماعت سے وابستگی رکھیں اس سے نہ رکھیں گوڑنس سندھ کی بات کر لیجئے آسد عمر صاحب بھائی ہے پی ٹی آئی کے اندر ہے کیا ان سے بھی اسی طرح کا سوال کیا جائے گا دیکھیں یہ اگر پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے ان کے کزن جو ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو بھی تو دے دینا چاہیے تھا ان کو یہ داکومنٹس ہو گیا رہا اتنی محبت اگرم کی پی ٹی آئی سے تھی یہ ٹوٹل پروفیشنل ایک ایک ایکسرسائز تھی میرے حساب سے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ایسے ادارے جو شاید گورنمنٹ کو ابھی آیستہ ایستہ پتا چلے گا کیونکہ یہ تھا فیر کے گورنمنٹ انفلونس کرے گی آرم ٹویسٹنگ کرے گی ہر قسم کی حربے استعمال کرے گی اس کو روکنے کے لیے حکومتی بہت سے ایسے اداروں نے اور ان کے لوگوں نے تعاون کیا ہے اس میں جو شاید گورنمنٹ کے علمے باہت سا آنے شروع ہوں گے اور شاید وکٹمائزیشن شروع کریں اپنے مزاج کے مطابق جس کی وجہ سے یہ یہاں تک یہ کیس آیا ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ شور شرابہ اس پہ ہو رہا ہے اور جس قسم کی جال سازیاں کی جا رہی ہیں آج تو انتہا ہوگی یعنی ایک میڈیا گروپ کی طرف سے اور اوپر سے مریم سفدر نے جو اس ایویڈنس کو لگا کے ٹویٹ کیا ہے کہ جو کہتے تھے ہم نے کاغذ نہیں دیئے وہ دیکھ لیں یہ کاغذ اب پتہ نہیں وہ کس نے کاغذ دیئے تو خالی آت جاتے تھے ادھر پارلیمنٹ کے اندر اگر اس رپورٹ کی پارٹیکلرلی بات کرے تو اس میڈیا گروپ کی بات کرے سات گھنٹے انہوں نے زہیویل اسلام کے اشیو کے اوپر جو کیا تھا اسی قسم کا آج مجھے منظر نامہ نظر آ رہا ہے تقریبا جو جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں سپریم کوٹ نے نوٹس لیا بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ یہ میڈیا گروپ اور وہ دوست بیاں صاحب کے جو بڑے محبت ان سے فرماتے ہیں ہزارے یہ وہ ستے خیران اور پاگ لگے رہے ہیں گروپ ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے ٹرانس میں لے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ ہوا گیا ہے میں میں نے ایک دفعہ سینیٹر ہوتے تھے تاریخ چوجی صاحب ان سے کہا میں نے کہا کہ ہر سارے جہان کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں چلتا حکومت کو وہ تو ان میں بڑا ازراحیت فرنن مجھے کہتا ہم حکومت میں آئیں گے تو بتا سکیں گے کہ یہ بندہ اندھا کیسے ہو جاتا ہے حکومت میں آگے تو یہ بڑی ایک واضح مثال ہے اگر اس سٹوری کو ٹھیک مان لیا جائے تو وہ حکومت کے موقف کی نفی کرتی ہے حکومت نے جو کہا تھا کہ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے اس کی نفی کرتی ہے اگر وہ سپریم کورٹ کے پاس جب وہ ریپورٹ اوپن ہوتی ہے اور سپریم کورٹ جب چیزیں لے گئے آتی ہے وہ کچھ اور چیز نکل دی ہے تو کیا یہ میڈیا گروپ یہ کہے گا کہ سپریم کورٹ نے ردو بدل کر دیا اس ریپورٹ میں تو یہ عجیب و غریب قسم کا میری صحافتی زندگی میں اس قسم کی چیزیں بہت میرا نکل کبھی ہوئی ہوئی ہو اس قسم کی چیزیں جس طرح سے یہ کی جا رہی ہے ایک پلانٹڈ ٹیبل سٹوریز ایک نہیں دس دس پندرہ پندرہ روز کی بنا کے مارکیٹ میں پھینک کی جا رہی ہے آئی ایس اے کی سٹوری پرڈکڑلی آئی ایس اے کی سٹوری یہ ہے کہ اس کو فاظتی ان کے سارا اس میں پوری سٹوری میں یہی ہے سرخی میں انہوں نے گڑھ بڑھ کر دی ہے کہ یہ سے کوئی کنٹرول دی اور آپ صاحب جو سبیم کو یہ تفصیلات مانگیا ہے کہ بتایا استحارات کی تفصیلات جو مانگی وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طریقے سے یہ گیم سیٹ ہوئی تھی کس طریقے سے ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی منظم طریقے سے یہ پلان بنایا گیا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ پیسے باہر بھیجنے کی بات ہو رہی تھی پینما کیس کے حوالے سے پیسے باہر بھیجنے کی بات کر لیتے ہیں منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں ایف بی آر نے چھے کمپنیوں کو تحقیقات ان کے خلاف شروع کر دی ہے اس لیے کیونکہ منی لانڈرنگ کر رہی تھی ایک ملک سے چیز مانگوانے کے لیے دوسرے ملک کے ذریعے لے کر تمام سیچویشن کو جایا جا رہا تھا یہ کیا تھا یہ وایا دبائے کیا کیا چیزیں ہو رہی تھے اگرچہ پاکستان کے در منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنا کافی مشکل رہا ہے ٹریک رکارڈ یہی ہے چونکہ ماضی کے اندر بہت سے کیسی جیسے سامنے ہیں کہ جب ان کی ایف آئی کے پاس یا نیب کے پاس جب تحقیقات پہنچی ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان اور نورملی ہمارے مختلف ادارے اس بات کا پتہ چلاتے ہیں کہ کسی کمپنی نے یا ایڈویجول نے منی لانڈرنگ کیا کوئی نہ کوئی انہیں سراغ ملتا ہے اور اس کے پاس تحقیقات کے لیے معاملہ ایف آئی یا نیب کے پاس پہنچتے ہیں لیکن پھر بہت کم ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو ایسے کمپنیوں کو یا ایڈویجول کو سزا ہوئی ہو لیکن گزشتہ کچھ عرصوں سے انٹرنیشنلی بھی بہت دباؤ ہے پاکستان کے اوپر منی لانڈرنگ کو روکنا ہے یونیٹی نیشن کی ایک کمیٹی بنیون کی بہت سے ایبزورویشن ہے انہوں نے نئے اس کے اوپر قوانین اور رولز متعارف کروائیں جس کی وجہ سے اب ایف بی آر بھی بہت ایکٹیولی اور کینلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور شاید اب فیوچر کے اندر کچھ لوگ سپیر نہ ہو پائیں ہم نے دیکھا کہ ایسی سی پی کے اندر بھی کچھ معاملات انویسٹیگیشنز کے منی لانڈنگ کی چل رہے ہیں ان کی تحقیقات بھی شروع ہونی ہیں ایف بی آر میں یہ ہوا ہے کہ چھے کمپنیاں ہیں جس کے اندر ایک دستگیری ٹریڈر نام ایک کمپنی کا آئی سی ماسٹر ہے مصطفہ انٹرپرائزز ہے شہزار ٹریڈر ہے ایسی ایس گروپ ہے یہ وہ کمپنیاں ہیں جو بیسیکلی ٹیکسٹائل کی زیادہ مصنوعات کا کاروبار کرتی ہیں اور یہاں سے ان کی جب چیک کیا گیا ان کے کاروبار ان کے طریقے کار کو ان کے پاس جو مصنوعاتی جو مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں وہ بیسیکلی کپڑے تھے اور ملبوسات تھے جو بیسیکلی بھارتی ہیں بھارتی ملبوسات کی پاکستان میں بڑی ڈیمانڈ ہے اور پشاور سے لے کے کراچی تک مختلف مارکیٹس کے اندر وہ فروخت ہوتے ہیں اور بڑے مہنگے دام پر فروخت ہوتے ہیں تو یہ بڑا پورکشن بزنس تھا اب یہ اوپنلی وہاں سے آرڈر کر کے امپورٹ نہیں کر سکتے بہت سے مسائل ہیں تو کیا یہ جاتا رہا کہ دبائی پیسے بھیروایا جاتے تھے منی لانڈنگ کے ذریعے اور وہاں سے پھر یہ رقم بھارتی کمپنیوں کو منتقل ہوتی تھی اس کے اوپر بڑے مختلف اداروں کی اس کے اوپر تحفظات تھے ایف بی آر تک ماملہ پہنچتا ہوا ایف بی آر نے سارے ماملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ان تحقیقات کا آغاز کیا گیا ایف بی آر نے اب اور کچھ جو ہمارے مختلف لوگ اشیاء درامت کرتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سی جو لیگل طریقے سے کرتے ہیں یہ تو آپ خموشی سے کر رہے تھے نا اچھا ان کمپنیوں کی کالٹی کیا تھی کس طریقے سے سارے کام کو چھپاتی تھی پیسے وہاں پر گئے وہاں سے آرڈر کیا آپ کے پاس ملوسات پہنچ ہے پھر یہاں پہ آپ نے ان کو ڈسکلوز کرنا ہے کہ کس ملک سے آپ نے کوئی چیز امپورٹ کیا یا آپ کے پاس جو مسنوات ملبوسات ہیں کہاں سے امپورٹ کر کے آپ نے فروخت کیا تو یہ ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ چین سے منگوائے گیا ہیں یہ چینی ملبوسات ہیں چین کے اندر تیار ہونے ملبوسات ہیں لیکن بیسکلی جب وہ تحقیقات کی ایف بی آر کے انٹیلیجنس ونگ نے تو پتا چلا ہے کہ یہ بھارتی کپڑے ہیں تو اس کے بعد پھر سارے ان کو سراغ ملتے گئے کہ اس کے اندر ہو رہے ہیں اور جہتر کروڑ روپے کی اپتدائی طور پر بتائی گئے یہ رقم جو کی منی لانڈنگ کے ذریعے بھارت تک یہ رقم پہنچی ہے ایف بی آر اس کی تحقیقات کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور کمپنیاں بھی ہم نے کچھ روز پہلے بھی ایک کیس کیا تھا کچھ ایسی مسنوات امپورٹ کرتی ہیں جن کو نام بدل کے امپورٹ کیا جاتا ہے ایف بی آر کو دھوکہ دیا جاتا ہے کسٹم حکام کو دھوکہ دیا جاتا ہے کچھ لوگ ان کی بھی کسٹم کے بھی وہاں ملے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی قومی خزانے کو اس کا بڑا نقصان ہو رہے ہیں کچھ عرصے کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر جیسے ہم نے بتایا تھا کہ مٹی کا تیل کو دیزل اور پیٹرول میں مکسنگ کی جاتی ہے پنچالی سے پچاس روپے پر لیٹر قیمت کا فرق ہے کچھ کمپنیوں نے سپیرٹ وہاں سے بہار سے امپورٹ کر کے سپیرٹ کے نام کے اوپر مٹی کا تیل امپورٹ کیا کسٹم حکام کی ملی بھگت سے مارکیٹ میں فروغ کر دیا اس کے تحقیقات جاری تھی اس کے اندر بھی ایک ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کمپنی کو فکس کر لیا ہے ایف بی آر کے ٹیم نے جنہوں نے سارا کام کیا تھا وہ انہیں فائنل نوٹس دیے جا رہا ہے کہ جو قومی خزانے کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ٹیکس کی مد میں سوہ عرب سے ڈیڑھ عرب پر بن رہا ہے جو انہوں نے اس کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس بنتا تھا اور ان کے امپورٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی وہ ان سے کلیکشن کی جا رہی ہے یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ایف بی آر کچھ ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہا ہے نیچر میں نے چارج بھی سنبھال لی ہے تو ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ کا دائرہ نہیں بڑھ پا رہا اور جو چار ہزار عرب کا ان کا روہ مالی سال کا ٹارگٹ بھی ہے تو ایسے لوگ منی لانڈنگ کر رہے ہیں اور ڈیسپٹیو پریکٹس سے چیٹ کرتے ہیں مختلف اداروں کو قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی تو یقینا ہمارے ٹیکس ریوینی کو اپنا نیٹ بھی بڑھا پائیں گے اور جو لوگ جینوری کام کر رہے ہیں انہیں بھی کوئی مارکٹ کے اندر بلیک مارکٹنگ کے ذریعے ان کی مصنوعات کو نقصان نہیں پہنچائے گا چھا رہا صاحب چلیے جو ہم لوگ یوزیلی اتنا ہائی گول رکھ دے تھے ٹیکس کلیکشن کا اس سے کوئی تو فائدہ ہوا کہ ایف بی آر ادھر ادھر ہاتھ پاو مارکے کچھ نہ کچھ پوزیٹیو چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو شاید اسحاق دار صاحب کی یہ پالیسی کام کر گئے دیکھیں کچھ نہ کچھ یہ بات درست ہے کچھ نہ کچھ ہی کہ رہی ہے بہت زیادہ نہیں کہ رہی کیونکہ یہ 75 کروڑی اچھے کمپنی اگر ہے تو یہ بالکل یہ کہلے کے آٹے میں نمک کے برابر ایک طرح سے ہے کیونکہ آج سے نہیں ہے پچھلے پندرہ سترہ سال سے یہ ہو رہا ہے کام انڈیا سے مشرف کے دور میں بہت زیادہ پیک پہ تھا یہ کام دبائی میں ٹریڈنگ ہاؤزز بنا دیا تھے ساری کمپنیز نے جو پاکستان میں پروڈکٹس آتی تھی اور پاکستان کی جو انڈیا جاتی تھی انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا تھا دبائی میں بہت بڑا یہ نیٹ ورک ہے ٹریڈنگ ہاؤزز کا جو یہ سارے کام کرتا ہے اچھا اس میں ایک یہ جو پرٹیکلر کیس ہے یہ ہو سکتا ہے منی لانڈنگ کی گئے ہو اور انڈرنوائسنگ کر کے ان کو چیزوں کو کیا گیا ہو نورمالی جو طریقہ ہو رہا ہے ٹیکسائل پروڈکٹس کے بارے میں بہت سی انٹرنیشنل فرنچائز جن کی انہوں نے فیکٹریز اپنی انڈیا میں لگا ہے یہ وہاں سے بنوا رہے ہیں یہ وہاں سے مارکیٹ کر رہے ہیں وہ تو جو پاکستان میں ان کے فرنچائز ہے وہ اس انٹرنیشنل برینڈز کی بہت اچھے اچھے برینڈز ہیں یہاں پہ تو وہ یورپ سے یا امریکہ سے منگوانے کی بجائے وہ پریفر کرتے ہیں جو بھی یہاں پہ فرنچائز ہولڈر ان کو کہتے ہیں آپ انڈیا سے خرید لیں اب انڈیا سے آپ ڈریکٹ ایمپورٹنگ کر سکتے ہیں میڈن انڈیا لگا ہوا ٹیگ آپ لے نہیں سکتے تو اس کا طریقہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دبائی کے تھو لیتے ہیں دبائی میں جا کے ٹیگ چینج ہوتے ہیں ان کے میڈن دبائی میڈن چائنا جو ملکہ لگانا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اس کے بعد وہ امپورٹ ہوتے ہیں وہ آل موسٹ لیگل ان دہ سینس کہ وہ پروپر ایل سی کھلتی ہے اس کے پیسے پورے پی ہوتے ہیں ڈیوٹی اس کی پوری پی ہوتی ہے وہ ایک طریقہ کار ہے اس میں کریمیرل ایکٹ یہ ہے کہ آپ انڈیا کا پروڈٹ نہیں لے سکتے ہیں وہاں پہ جو چینج ہوتا ہے دبائی والے اگر پکڑ لیں اس کو چینج کرتے ہوئے ٹیگ چینج کرتے ہوئے تو وہ پھر کریمیرل ایکٹ ہو جاتا ہے ادھر وائز وہ اس کو ایک طرح سے لیگلائز کر کے لیے کیاتے ہیں یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ یشو ہے یہ جو بھٹی صاحب جو پوائنٹ ڈکا رہے ہیں یہ واردات کہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کو وہ اور طریقے سے کر رہے ہیں اس میں انڈر انوائسنگ کرتے ہوں گے کہ ہم نے یہ چیز پروڈکٹ جو ہے یہ اتنے کی بھیج دی اور منگوانیات آور انوائسنگ کر دی کہ یہ اتنے کی انڈر انوائسنگ کر کے منگوالی آور انوائسنگ کر کے بھیج دی انڈر انوائسنگ کا یہ ہوتا ہے بیوٹی آپ کو کم دینی پڑتی ہے اس کی اب مارکیٹ سے اس میں ایف بی آر کا سب سے بڑا جو ہم بار بار بات کرتے ہیں ایف بی آر کے پاس وہ سسٹم ایک پورا ہے اس کا ایک پرٹیکولر نام بھی ہے جس سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہر پروڈکٹ کے ریٹ آپ کو ریال ٹائم میں آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آج کتنا ریٹ ہے فران پروڈکٹ کا کیا ریٹ ہے پیٹرولیوم کا کیا ریٹ ہے یہ پرزے کا کیا ریٹ ہے یہ ٹیکسٹائل کی فلان مصنوات کا فلان کمپنی کا اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے یورپ میں کیا چل رہا ہے انڈیا میں کیا چل رہا ہے تو وہ سسٹم یہ اس کے تھوڑ یہ کام نہیں کر رہے اگر اس کے تھوڑ یہ کام کرے تو ان کو پتا چل جائے گا اوور انوائسنگ ہو رہا ہے انڈر انوائسنگ ہو رہا ہے اگزیک ڈیوٹی یہ اسے لے سکیں گے یہ بات درست ہے بھٹی صاحب یہ ملی بھگا سے ہوتا ہے کام موسلی اور اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی دکھانے کے لیے اسلامباد میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی یہاں پہ اتنا بوٹ لہگر ہیں سارا کام ہوتا ہے یہاں پہ لیکوئر کا تو وہ کبھی کبھی دکھانے کے لیے کہ ہم کاروائی کر رہے پولیس والے چانک شاپاں مارے ہیں کہ چار سو بوتلیں پگڑ لیں یہ اس قسم کی کاروائی لگ رہی ہے مجھے ٹھیک ہے چلیے ہوپفل ہی ایسی کاروائی نہیں ہوگی لیکن یہ طرح ضرور ہے جو لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں جو ٹیکس کلیکٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں ایف بی آر کو یا جو ٹیکس نہیں دے رہے جمع نہیں کر آرہے ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی تو ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اتنا بڑا آپ گول سیٹ کر دیتے ہیں ایف بی آر کے لیے اس کے بعد پھر کاروائی ہو اور کئی سے فون آج ہے تو پھر بات الگ ہے اب یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کو بنتقی انجام تک پہنچنا چاہیے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کریں گے سٹیل مل کے حوالے سے ناظرین یہ وہ سٹیل مل ہے چونکہ رشیہ کے ساتھ کلابریشن کے ساتھ لگائی گئی اور اس کے بعد پھر اس کا حال کیا سے کیا ہو گیا بد سے بدتر ہوتا چلا گیا اب ڈیسپیرٹ میجر لینے کی کوشش کی جاری ہے اس کی ارازی کو فروف کرنے کی بات کی جاری ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھیں گے ڈیسائید کریں گے چودہ جولائے کو لیکن یہ اس ارازی کے اوپر تو پروونچل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے بڑے تناوت ہے آپس میں پروونچل گورنمنٹ کہتی تھی یہ ہماری ارازی ہے فیڈرل حکومت کہتی ہے ہماری ارازی ہے یہ تناوت ابھی بھی برقرار ہے چونکہ معاملہ اس کی سندھ حکومت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ترجیحات بدلی ہوئی یہ خموشی ہے ادروائز سندھ حکومت کلیم تو اب بھی ہی کرتی ہے لیکن حقیقت میں اور قانونی طور کے پر یہ زمین فیڈرل گورنمنٹ کی ہے پاکستان سٹیل مل کی ہے لیکن دوسری جانب جب بھی اب چار سال گزرنے کے باوجود پاکستان سٹیل مل کا حال بہتر نہیں کیا جا سکا اس کے جو مالی تباہ حالی تھی اس کو بہتری میں اس کو کس خسارے سے نہیں نکالا گیا ایمان جو جون دوہزار پندرہ تک تین تیس فیصد اس کی پروڈکشن تھی وہ بھی اس کے بعد بند ہے کچھ نہیں کیا گیا اب چار سال بعد نیا ایک پلین بنایا گیا چونکہ گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے بورڈ آف ڈریکٹر تحلیل کر دیا تھا نیا چیئرمن کے پوائنٹ میں ٹھوئی نیا بورڈ آف ڈریکٹرز کے پوائنٹ میں ٹھوئی اب انہوں نے چودہ جولائے کو اجلاس طلب کیا جس کے اندر سٹیل مل کی بہالی کا پلین پیش کیا جائے گا اچھا جب یہ اس طرح وال ورڈ یوز کرتے ہیں کہ بہالی کا پلین تھیار کیا گیا ایسی جو کچھ طاقتیں ہیں جو اس پلین کو امپلیمنٹ نہیں ہونی دیتی پہلے تین سے ساڑھے تین سال تک یہ رٹ لگائی گئے کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو بھی لکھ کے دیا گیا پرائیویٹائز آپ نہیں کر پائے پھر کہا کہ ہم لیس پر دے رہے ہیں دو کمپنیوں سے بات تو پھر آپ وہ نہیں کر پائے ہر دو سے تین ماہ بعد ایسی سی منظوری دیتی ہے قومی خزانے سے تیس سے پینتیس کروڑ پر ان کو ملازمین کے تنخواہوں کے ادائیگی کے لیے جاری ہو جاتے ہیں اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے اب اس بورڈ نے دو پوائنٹ کے پر اجلاس طلب کیا ہے پہلا پوائنٹ ہے جبہ حالی کا پلین کہ ہم اس کی پروڈکشن پینتیس حصہ کم سے کم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پیسے چاہیے پیسے نہیں ہیں فیڈل گورنمنٹ نے کہا کہ یہ آپ نے رسورسز کچھ جنریٹ کر کے وہاں پر ہم سپیشل اکنومک زون بنانا چاہتے ہیں سی پیٹ کے انڈر ہوگا اور مختلف چائنیز اور لوکل کمپنیوں کو وہاں پر جگہ لوٹ کی جائے گی تاکہ وہاں پر انڈسٹری لگائی جا سکے اس کے بارے میں پہلے بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی ایرازی کے اندر انڈسٹریل پارک ٹائک بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس ٹائم پر کچھ نہیں ہو سکا تھا جو آج یہ دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت اس وقت پرپوزل تھی اب اس کو یہ مٹیریلائز کرنے جا رہے ہیں بورڈ کے میٹنگ بلائی اس مقصد کیلئے گئی ہے چونکہ جو پاکستان سٹیل ملک کی ارازی ہے ان کو یہ جگہ فیڈل گورنمنٹ کو یہ جو سپیشل اکنومک زون ہے منسٹیو آف انڈسٹریز کو یہ ارازی سیل کرنا پڑے گی فروک کریں گے پھر اس کے بعد وہاں پہ سپیشل اکنومک زون بن سکے گا جب آپ نے سیل کرنا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس ارازی کی ایک قیمت کا تعیون ہونا چاہیے بورڈ آف ڈریکٹر کی منظوری ہونی چاہیے ایجنڈا بیسیکلی یہ ہے کہ ساتھ و بحالی کا پلان اس میں شامل کر دیا گیا ہے لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس جلاس کے اندر وہ یہ تیہ کرنا جا رہے ہیں کہ پر اکڑ ارازی کی قیمت کتنی ہونی چاہیے چونکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کی کچھ عرصہ قبل ارازی کی قیمت مختص کی تھی تجویز کی تھی سات ستر لاکھ روپے فی اکڑ جبکہ وہاں پہ جو مارکٹ پاکستان سٹین ملک کی ٹیم نے وزٹ کی ہے وہاں پہ وہ اٹھارہ ملی ہے یعنی کہ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے فی اکڑ اس کی ویلیو ہے اب یہ بورڈ آف ڈریکٹر چودہ جولائی کو اس بات کی منظوری دے گا کہ فی اکڑ اس کی قیمت کتنی ہے اب وہ کیا قیمت تیین کرتے ہیں اس قیمت کے تیین ہونے کے بعد اس کی پندرہ سو اکڑ ارازی فروخت کی جائے گی اس پندرہ سو ارازی کی فروخت کرنے کے نتیجے میں چوبیس فیصد رقم پاکستان سٹین ملک کو دینے کا پلان ہے اس سے کوشش کی جائے گی اس کو دوبارہ ریوائیب کیا جائے اس کا اپریشن سٹارٹ کیا جائے پلان یہ ہے اب دیکھتے ہیں کس حد تک اس پر کامیابی ملکی ہے ایک اکڑ ارازی ہے پاکستان سٹین ملز میں نے خود بھی دورہ کیا ہوئے راو صاحب بڑی قیمتی ارازی ہے بڑی پرائیم لوکیشن کہہ سکتے ہیں آپ اسپیشلی بہت سارے انڈسٹریلس کے لیے بہت سارے انویسٹرز کے لیے بڑی لکریٹیو قسم کی وہ جگہ ہے اس کو آپ ستر لاکھ پر اکڑ بولیں یہ تو زرہ عجیب سی بات لگتی یہ ڈسپیوٹ بڑا سیریس ہے ارازی والا پرڈی کلرلی اور یہ حل نہیں ہونے لگا کیونکہ جب شوکت عزیز کی دور میں اس کی پرائیوٹائزیشن شروع ہوئی تھی بنائی دور پہ اس میں ایک سٹیج آئی تھی کہ جہاں پہ یہ باملہ کسی حد تک تیہ ہونے لگا تھا رفتار چوہیو صاحب بھی تھوڑے سے ریلکٹرل تھے کہ یہ عرازی جو ہے یہ سبائی گورنمنٹ کی تھی اور اس شرط پہ لی گئی تھی کہ سٹیل مل کے پرپس کے لئے یوز ہوگی اگر آپ اس کو پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں تو یہ عرازی ہماری سوبے کی ہمیں واپس کر دے اس خط کی بنیاد پہ میں نے خود سٹوری کی تھی اس کے اوپر اس خط پہ وہ اگلے دن جب سٹوری تیک اپ ہوئی سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ عرازی سوبے کی لے کے بیٹھے ہوئے تو اس کو مائنس کریں اس کے بعد ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے پرائیوٹائزیشن کیلئے لینی تھی جن کو پتا تھا کہ اتنی بڑی زمین ساتھ آ رہی ہے وہ ایک دم سے ان کا بھی موڈ چینج ہو گیا وہ پھر پورا یہ کیس کی جو ہے نا وہ لیٹر جو عرباب رحیم کا تھا وہ آخری کیل ثابت ہوا اس کیس کے تابوت میں اور وہ پرائیوٹائزیشن روکتی گئی اور تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر وہ لڑائی بڑھتی گئی اور افتخار چوئی سب سیک بھی ہوئے پھر اس کے بعد بڑا لبا چوڑا اگلا کی طریق ساری چلی بات یہ کہ آپ ایک انڈسٹری موجود ہے اس کا پورا انفرسٹرکچر موجود ہے وہ جب چلے گی وہ پرڈکشن جو دے گی اسے پروفٹ ہوگا آپ کو آپ کیوں نہیں یہ کر پا رہے یہ مجھے بتا دیں اس میں کیا خرابی ہے کوئی نیت کا ہی مسئلہ لگتا ہے اور تو کوئی چیز نہیں لگ رہی ہے صحیح ہے ایک دفعہ آپ پرائیوٹائز کر دیں گے کسی ادارے کو آپ کو کیپٹل گین ہو جائے گا ایک ہی باری کے اندر آپ نے پیسے لے لیے لیکن جو کنٹینیوز پروفٹ ہے آپ وہ نہیں لے پائیں گے اگر واقعی میں آپ چلانا چاہیں باقی پرائیوٹ سیل میلز بھی چل رہی ہیں پرائیوٹ ادارے بھی چل رہے ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں تو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارا کوئی سرکاری ادارہ ہو وہ اپنے پرائیوٹ کمپیٹیٹرز کے کمپیرزن میں صحیح نہیں چل پاتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد ذرا کراچی کی کچھ بات کریں ناظرین کراچی کی کچھ بات کرتے ہیں کراچی میں بارش کا ایک سپیل آیا تمام کی تمام پول کھل گئے صفائی کی بات کر لیں ہیلتھ کی بات کر لیں کسی سائٹ کی بات کر لیں تمام سسٹم کراچی کا ٹھپ ہو کے رہ گیا حکومت کی تمام کی تمام کارکردگی جو دعوے تھے وہ بھی سامنے آگئے ایسے میں پانی ہی بات کر لیتے ہیں ساف پانی کے اندر سیوریز کے پانی کے ملاوٹ اور ایسے میں شہریوں کو وہی پانی استعمال کرنا پڑے اور سونے پہ زوہاگا یہ کہ پانی کو جو کلورینیٹ کرنے کے لیے جو کلورین ٹیبلیٹس آتی ہیں وہ بھی مہنگی کر دی گئی ہیں کمپنیوں کی جانب سے جیسے ہی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ویسے ہی سپلائے کے ریٹس بڑھتے چلے گئے اور اب ایسے میں ڈیفرنڈ وابائیں پھیل رہی ہیں راؤ صاحب نگلیری یا فائولیری جیسی دماغ کو کھانے والی جان لیوہ بیماری وہاں پھیل رہی ہے اور ہم لوگوں کو کوئی ایس سچ اس طرح کی سٹیپس نہیں نظر آتے کوئی امرجنسی سٹیپس لیے جا رہے ہیں امرجنسی سٹیپ تو اس وقت لیے جائے یہ آپ کو پتا نہ ہو کہ اچانک کوئی آفت آپ کے سر پہ آگئی ہے اور فلڈ آگیا جیسے ایک دم سے کوئی بہت بڑا طوفان آگیا سنامی آگیا تو اس وقت آپ کو امرجنسی سٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہر سال کا یہ ایک ریگولر فیچر ہے کہ برسات ہوتی ہے اس میں یہ مچھر مکیاں ان کی بوتات ہوتی ہے یہ نکلے رہی ہے کہ آ جاتے ہیں پانی میں چیزیں آ جاتے ہیں پانی میں یہ کراچی کے سیوریج اور پانی کے جو پائی پلائن ہے پینے کے پانی کے ان کے اکٹا ہونے کی پانی کی شورٹ ایج کے واضح ہر چیز یہ سالہ سال سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں بارش ہوتی ہے تو کس طرح سے وہاں پانی سہلاب بن جاتے ہیں وہاں جہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح بیماریاں وہاں پہل دی ہیں کچھرا ساف نہیں ہو رہا کچھرا دھیروں کے دھیر لگے وہاں بار لگے ہو ہیں جگہ جگہ کے اوپر تو نیچنلی بیماریاں پہلی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آج اچانک ہوئی ہے تو پھر گورنمنٹ فوری طور پر بھاگ دور کرے عرصہ دراز سے گورنمنٹ کنٹی بیوٹ کر رہی ہے ساری ڈیزاسٹر میں جتنی یہ پرابلم لوگوں کو پیدا ہو رہی ہیں جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس پر گورنمنٹ کنٹی بیوٹ کر رہی ہے جو گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے جو پرکوشنی مید ہے جو کہتا ہے پریہز علاج سے بہتر ہے اگر آپ ٹائملی سپری کروا دیں وہاں پہ آپ ٹائملی پانی کی درینج کا پرپر انتظام کر دیں پینے کے پانی کی صفائی کے حوالے سے جو پائپ لائنز ہے ان کا پرپر ان کو پانی کی ٹریٹمنٹ پھر اس کے بعد اس کی سپلائی کے دوران وہاں مکسنگ نہ ہو کسی قسم کی اس کو آپ ٹائملی کے ساری چیزیں کر لیں تو یہ نوبت نہیں آئے گی ہمارے ہاں تو اگر اس قسم کی نوبت آگئی ہے تو ہم رمضان شریف میں ڈسکس کرتے رہے ہیں ہم پہ کوئی مسئبت پڑے کوئی انسانی ہمدردی والا جذبہ تو کسی میں جاگتے ہی نا بندہ کہے کہ چلو لوگوں کو مشکل میں ہے تھوڑا سا مدد کی جائے کوئی ولنٹری کچھ ہفرڈ کریں کچھ سستی کر دیں چیزیں یہاں پہ تو فوراں پروفٹریبیلٹی کی بات ہوتی ہے فوراں ڈبل کیمتے ہو جاتی ہیں کمانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ایک اور دوسرا کنٹیبیوٹنگ فیکٹر ہے جو لوگوں کے لیے مزید عذاب پیدا کرتا ہے اگر وہ علاج اپنے طور پر کرنا جاتے ہیں اپنے طور پر چیزوں کو بہتر کرنا جاتے ہیں تو وہ ان کی پہنچ سے باہر جاتے ہیں ایک نومی کے لیے اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے چھوڑے اسلام آباد میں ہر سال سپری ہوتا تھا باقاعدہ وہ جگہ جگہ پر جا کے گاڑیاں سپری کرتی تھی لوگ جا کے پری کرتے تھے گلیاں تقریباً کم از کم ضرور کرتے تھے ہفتے میں اس سیزن میں ابھی بیر صاحب شاہی میز بانی پر لگے ہوئے ہیں ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی چیزوں کے بارے میں سوچ سکے اسلام آباد میں بھی اس قسم کا دیزاسٹر آل مست ہو چکا ہے اور بیماریاں کس قسم کی ہیں برسات کی جو پر ڈگلر بیماریاں جس میں پیٹ کی بہت سی بیماریاں حیزہ سب سے زیادہ اس میں پرامننٹ ہے ملیریا ہے پھر مچھر کے پھیلنے سے جو ہوتا ہے اور اس کے ملتی جلتی اور بہت سی نگلیریاں جو ایک بڑا دنجرس قسم کی آپ کہہ لیں کہ بیماری ہے بڑی سیریس بیماریاں جس سے اموات بھی ہوتی ہیں اور ان کا حل کوئی مشکل تو نہیں ہے راؤ سار بہت مشکل ہے گیا پرکوشنی بھائیز آپ ٹائم لی گلیاں ساف کر لیں چلے پورا سال آپ سے نہیں ہوتا آپ کم از کم جون جولائی میں گلیاں کو ساف کر لیں وہاں سے یہ کچھرا اٹھا لیں آپ آپ ڈرینیج کے سسٹم کے لیے کوئی تھوڑا سا پمپنگ سسٹم پر آپ پر لیں اگر کھڑا بھی ہوتا تو جلدی سے جلدی نکالیں تاکہ وہاں سے بیماریاں نہ پھیل سکے لیکن آپ نے کرنا کچھ نہیں تو پھر اس سے کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے آپ کی نیت ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے کی تو دوائیاں سستی بھی ہو جائیں تو کیا فائدہ ہوگا اچھا سوہیل صاحب یہ نگلیری ہے فائولیری ابھی تو نہیں پھیلا یہ تو بڑے عرصے سے کراچی کو اس کے کالے سائے جو ہیں کراچی پر منگلا رہے ہیں ایسے میں کلورینیٹ کرنا ہے پانی کو صرف کلورین کی گولیاں ایک تو کچھ کچھ ایسی مہم چلانی چاہیے جس کی وجہ سے عوام کو پتا چلے کہ آخر کس طریقے سے اس سے بچنا ہے وہ بھی نہیں آپ ایسج کر رہے ہیں اس کے بعد پھر بارش کے بعد اور بیماریاں بڑھ گئی ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا جا رہا تو پھر کہاں ہے سندھ حکومت نظر بھی آتی آپ کو کئی سوائے پرائیوٹائزیشن یا آرازی کا معاملہ ہو یا کئی رینجرز کے اختیارات کا معاملہ ہو صرف وہی نظر آتی سندھ حکومت حکومتی ایوانوں میں وہاں پر جہاں پر وزراء کی رہیشک ہے وہاں پر اور دبائی میں تو یقینا نظر آتی نہیں نظر آتی تو جہاں پر کراچی کے عوام مسائل میں گھریوں میں وہاں پر نظر نہیں آتی پہلے وہاں پر کچھ روز قبل وہاں پر بارش ہوئی آپ نکام ہو گئے سیوریج کا پانی وہاں لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا پان سے شیر روز تک وہاں پانی موجود رہا آپ کچھ نہیں کر سکے وزیراعلا سندھ سے کچھ لوگ کچھ عرصہ پہلے تک وہ دکھائی دیتے تھے کہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اچانکہ ان دورہ کر لیا اس عرصے میں وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے اب یہ اتنا سویر قسم کا مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر غریب میڈل کلاس لوگ رہتے ہیں وہاں پر ان سارے مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے اب ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو نگلیریا کے جرسیم ماننے والی گولی ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں اگر آپ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات آپ نہیں دے سکتے اسٹیبلش ہو چکے ہیں ہسپیٹل کے اندر وہ سہولیات نہیں ہیں تو الٹیمیٹلی وہ کام تو آپ کر دیجیے کہ جس کے وجہ سے لوگ بیمار ہی نہ ہو کچھ اپنا خود پریمٹیو کچھ اپنا بچاؤ کر سکیں ان کو ہسپیٹل کا رخ نہ کرنا پڑ سکے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کرنا چونکہ عجیب ان کی ایک سٹیٹیجی ہے ترجیحات میں نہیں ہے یہ لوگوں کے سبر کا امتحان لے رہے ہیں جب تک لوگ سڑکوں پر نہیں نکلتے اس وقت ان کو سہولیات فراہم نہیں کرنی اگر آپ نہیں کر سکتے یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کوئی بڑھا آپ میرے خیال میں وزیرا رسین صاحب کو چاہیے ایدی جو ادارہ ہے انہیں بلائیں ان کا سربراہ کو اور انہیں کہیں کہ جہاں پہ آپ عوامی خدمت کے لیے اور دیگر جو آپ فلاحی کام کر رہے ہیں تکلیف کے اندر لوگ کو آپ مختلی جگہوں پہ پہنچاتے ہیں ان کے ٹیپ کیر کرتے ہیں یہ جو کراچی کے اندر لوگ کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کا حکومت کا کام تھا ان کے مطابق سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے آپ نہیں وہ ڈیلیور کر پا رہے تو ایدی یا کسی اور فلاحی تنظیم کی حوالے کر دیں خود ہاتھ کھڑے کر دیں کہ بتا دیں لوگوں کو لوگوں کو تاکہ توقع نہ رہے کہ ہم نہیں کریں گے لوگ پھر انہی داروں سے توقع رکھیں شاید وہ کچھ کر کے لوگ خود مل جل کے ان چیزوں کو کوئی نہ کوئی حل نکال لیں آپ کو منتخب کی عوام نے آپ کی ذمہ داری دو روز کب وہاں پہ انتخابات ہوئے سندھ اسمبلی کے پیپلز پارٹی نے شیٹ نشست جیت لی عوام نے دوبارہ آپ کے اوپر ایک اعتماد دیا آپ کو دوبارہ موقع دیا کہ ہم آپ کو اقتدار تک پہنچا رہے ہیں آپ ہمارے بھی خودارہ ہمارے حال پہ بھی رحم کیجئے کچھ ہمارا بھی خیال کیجئے شاید سعید غنی صاحب بڑے ایک ٹیلنٹیڈ ان کے سیاستدان ہیں اور لوگوں کا ایشیوز کو سمجھتے بھی ہیں شاید وہ سندھ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں شاید وہی کراچی کے حال کے اوپر وزیراعالہ سندھ صاحب کو کوئی ان کی توجہ میں مبزول کروائیں کہ کراچی کے لوگوں کے بھی کچھ مسائل حل کریں ان کے حال پہ رحم کھائیں صحیح جب مراد علی شاہ صاحب آئے ان کا وہ پروٹوکول کو سائٹ پہ کرنا لوگوں کو کہنا کہ ٹائم پر آفیس میں آ کر کام کریں پھر وہ سامنے سے بڑی بارکیڈز لگے ہوئے تھے بہت زیادہ جو بلوکس رکھے ہوئے تھے رکاوٹے رکھی ہوئی تھی چیف منسٹر ہاؤس کے وہ ہٹوائے all of a sudden یہ thought آئی تھی کہ بڑی dynamic leadership آئی ہے کچھ تبدیل ہوگا لیکن ابھی تک نہیں ہوا مراد علی شاہ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے الیکشنز کے اندر تب تک کہ اٹلیس یہ صفائق سترائی کا نظام ہی صحیح کر دیں تو ایک بار پھر کراچی کے حوام جو ہیں آپ کی طرف آئیں گے جس طریقے سے سعید گنی صاحب آئے لیکن کراچی کے حوام کے لیے صاف پانی کی بات کرنا ہے تو منچر جھیل ذہن میں آتی ہے یہ وہ جھیل ہے جو کہ کراچی کو صاف پانی مہیا کرتی ہے لیکن اس کو پکا کرنے میں محفوظ بنانے کے اندر بڑی رکاوٹیں ہیں اور یہ احسن اقبال صاحب کی وزارت پاجہ آصف صاحب کی وزارت کے بیچ میں سمری شٹل کواک بن گئی ہے پاس کی نہیں ہو رہی نیکہ پاس اس لیے نہیں ہو رہی جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں جس صوبے کے لوگ جنہوں نے جو اس کے کسٹوڈین ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ منچر جھیل جو کہ جنوبی ایشیا کی فریش وارٹر کی سب سے بڑی جھیل ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے سندھ کے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ روزگار وہ بستا ہے مچھلیوں کے وہاں پر وشکار کرتے ہیں صاف پینے کا پانیوں نے یہاں سے ہوتا ہے کراچی تک کو اس جھیل کے اوپر انحصار کرنا پڑ رہا ہے لیکن سندھ گورنمنٹ کی ادم دلچسپی کے باعث سے منصوبہ گدشتہ پانچ سال سے لٹکا ہوا ہے دو ہزار بارہ میں ایکنک اس کی منظوری دی کہ منچر جھیل کو کس طریقے سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس کے پانی کو اس کے لئے لازم تھا کہ وہاں پر گج ایک ریور گزرتا ہے اس کے پر وہاں پر گج ڈیم نائی گج ڈیم بنایا جائے دو ہزار بارہ کے اندر ایکنک اس کلین تو کافیر سے سے تھا ایکنک نے منظوری دی چھبیس ارورپے مالیت کا یہ منصوبہ تھا وہاں ڈیم تعمیر انہوں تھا اس ڈیم کے اندر تقریباً تین لاکھ ایکڑ فٹ پانی زخیر ہونا تھا صاف پانی اس ڈیم بننے سے یہ انہوں تھا کہ منشہ ڈیل کے اندر جو سندھ اور بلوچستان سے پانی آتا ہے جو کہ الودہ پانی ہوتا ہے اور وہاں پر ابھی حیات کے لئے بھی مسائل کا باعث بنتا ہے اور جو لوگ ڈرنکنگ وارٹر کے لئے اس کے پانی کو یوز کرتے ہیں ان کے لئے بھی بیماریاں پھیلنے کے باعث بن سکتا ہے اس کو روکنا تھا اس پانی کو ڈیورٹ کرنا تھا اور گج ڈیم کے اندر جو فریش وارٹر آتا ہے اس کو سٹور کر کے منشہ ڈیل کے پانی کو محفوظ بنایا جانا تھا لیکن سندھ گورنمنٹ نے بیسیکلی اس منصوبے ایک اندر کنٹریبیشن کرنا ہے تاکہ اس کو تعمیر کیا جائے سکے یہ فیڈل سندھ پروینچل گورنمنٹ کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے انہوں نے نہیں کیا دو ہزار بارہ سی سمری سندھ اور فیڈل گورنمنٹ کے درمیان گھومتی رہی اب دوبارہ وزارت پانی و بجلی نے بھیجوائی وزارت منصوبہ بندی ترقی کو اس کو سی ڈی 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 پی سے اپروف کروائی تاکہ اس کے بعد اس منصوبے کے اوپر ڈیم کی تعمیر کا کام شروع ہو سکے وزارت منصوبہ بندی نے ان کے جو متعلقہ ونگ ہے انہوں نے انیلیسز کیا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو پروینچل گورنمنٹ نے پانچ ارب چالیس کروڑ پی کی رقم اس میں شامل کرنی ہے وہ انہوں نے اس کے اندر گھرنٹی نہیں کی جب تک وہ گرنٹی نہیں کریں گے فنڈنگ کمپلیٹ سکیور نہیں ہوگی سی ڈی 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 پی اس وقت تک اس کی منظوری نہیں دے سکتی سمریت دوبارہ واپس بھیجا دیگی وزارت پانی و بجلی کو اور وہ منصوبہ جو چھبیس اربعہ میں مکمل ہونا تھا اس کی لاغت پہنٹالیس اربعہ تک پہنچ چکی ہے تاخیر اپنی جگہ کے اوپر اس کے بعد اس ڈیم کے تعمیر ہونے سے منچہ ڈیل کا پانی محفوظ ہونا تھا بلکہ وہاں پر چھبیس ہزار لوگ کو روزگار ملنا تھا اس کے بعد لوگ وہاں پر ذریعہ اراضی اس ڈیم سے مزید وہ اراضی جہاں پر پانی نہیں ہے جو وہاں پر سندھ کے اندر رکبے کو قائش کر سکے وہ بھی قائش تو نہیں تھی سندھ گورنمنٹ اربعہ پہ آپ نے وہاں پر لگا دیئے لڑکانہ کے اندر گراؤنڈ پہ کچھ نہیں آ رہا ساڑھے پانچ اربعہ پیکی ایک معمولی رقم ہے پانچ سال سے منصوبہ آپ کا لٹکا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ بھی رقم دینے کو تیار نہیں جب تک وہ رقم نہیں دیں گے سمری فیہہ وزارت پانی بجلی میں یوں ہی پڑی رہے گی اور اس منصوبے کی تعمیر کا آغاز نہیں ہوگا راو صاحب یہ پانی کا منصوبہ ہے پہلے ہی باتیں کی جاری ہیں کہ پاکستان کے اندر پانی کی قلت کی جو ہیں وہ دیفنیٹلی آثار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر کلائمٹ چینج کی وجہ سے پانی کی قلت ہو جائے ایسے میں یہ منصوبے تو بڑے اہمیت کے حامل ہیں ان کے اوپر تو دوسری تھوٹ ہی نہیں ہونے چاہیے فوری طور پر آگے لے کر جانا چاہیے ایسے میں پیڈرل حکومت کو ہی منانے کی کوشش کرنی چاہیے پروونچل حکومت کو کہ اس کو آگے لے کر جائیں پرسو کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے کالا باغ ڈیم سے لے کے بھاشا ڈیچے تک جتنے اہم جو ڈیمز وگرہ ہیں وارٹ سٹوریج ہیں وہ ہم کو بڑا کہلے کہ ایمجنسی ڈیکلیر کرنے چاہیے یہ پروڈجکٹ جو جتنے وارٹ کے پروڈجکٹ ہیں پرٹیکلرلی جو سٹوریج ہیں وارٹ سٹوریج یہ صرف پینے کے پانی کی حد تک نہیں ہے آپ کی اگری کلچر کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے وہ دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے آپ کی اگری کلچر آپ کی ڈیپینڈنس اگری کلچر کی اوپر ہے آپ کی بیس زرعی بیس ہے آپ کی ایکانومی کی تو وہ اگر آپ متاثر ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی آپ کو دی اندازہ اس سے کر لے تو اس لیے بہت نو ڈاؤٹ اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے پرٹیکلرلی اگر آپ منچر جھیل کی بات کریں ایک آر بی او ڈی کا بھی منصوبہ تھا وہ بھی اسی کو محفوظ بنانے کے لیے وہ بارہ عرب سے شروع ہوا تھا اب کہتے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ اس پر کام ہو گیا ہے باسٹھ عرب تک اس کی لاغت پہنچ چکی ہے لیکن ابھی باقی پھر فضا پڑا ہے منصوبہ یہی پروونشل گورنمنٹ نے پیسے دینے سے چودہ عرب اس کی کنٹیبیشن بن دی تھی اب جو باسٹھ کے حساب سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا اور ہوا کیا ہے اس کے نتیجے میں آپ کی ابھی حیات اپنی جگہ پہ جو پرندے آتے ہیں سائیبیرین برڈز آتے ہیں یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ان کی جو لاسٹ جو ریپورٹ ہوا ہے دو ہزار آئی تنک دو میں جو ریپورٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی ایٹی ایٹ میں پچیس ہزار برڈز کاؤنٹ ہوئے تھے کہ جو آتے تھے دو ہزار دو میں صرف اٹھائی سو رہ گئے آپ اس سے انتازہ لگا لیں کہ پرندوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہاں کے لوگ یہ اپنے پانی کا خیال ہی ٹھیک کر رہے اور ان کو بھی انتازہ ہوگا انسانوں جو انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انسانوں کے لیے وہ برہی طور پر زیادہ فائدہ تو انسانوں کے لیے اس کا تو ان کا کیا حال ہوگا وہاں پہ جو وہاں سے مچھلی پکڑتے ہیں جن کو ساپ پینے کا پانی وہاں پہ ملتا ہے یا آگے پانی جاتا ہے پانی کا ایٹ سیل وہاں پہ کھڑا ہونا اور ان کی صحت پہ کیا اثرات ملتب ہو رہے ہوں گی 350 سکیر کلومیٹر ہے نورمل حالات میں 500 سے اوپر چل جاتے سکیر مائلز اس کی جو ویٹھ ہے تو اس کی جب پانی کھڑا ہوتا اس کی سیل پہ جوتی ہے آپ کا وارٹر لیول بڑا ٹھیک رہتا ہے زمین جو ہے اس کو بہت فائدہ اس کا ہوتا ہے آپ اگر ٹویل لگا کے پمپ لگا کے نکالنا چاہے وہ وارٹر لیول اس کا بھی آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس کے بعد کراچی کو پانی دے رہی ہے یہ ٹھیک ہے کراچی کے پانی کو چھوڑی دینا رہا ہے کے فور کے تری وہ جو چل رہے ہیں فائی وہ سارا وہ کیسے آپ پورا کریں گے اگر آپ اس سے کریں گے ایک اور اس کا بنائی طور پہ پہاڑی ایک سلسل تھا جہاں سے پانی آتا تھا اس میں اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن مشرف دور میں یہ کیا گیا کہ دریائے سندھ سے پانی کو ایک دو دوہ ڈائیورٹ کیا گیا تاکہ یہ اس کو لیول اس کا بہتر رہے یہ خراب نہ ہو اس کا لیول یہ پروپرلی رہے لیکن یہ خاص طور پر صفائی والے جو دو منصوبے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے نائی گنج ڈیمو آر بی او ڈیو رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اس کو جو کنٹینوسٹی صاف رکھنے کے لیے اس پانی کو اسی میار کا رکھنے کے لیے جس کا وہ ہے بہت ضروری ہے چل یہ کام ہے ضروری پاکستان کے انتہائی اہم صوبے سندھ کے حوام کے حوالے سے جن کو پہلی پانی کے مسئلے ہیں پھر ہم دھر کے اندر کیا حال ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پلانٹ آرو پلانٹس دیکھتے ہیں زرداری صاحب جا کے افتتہ کرتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی چلنے کے قابل نہیں رہتے ہیں پھر سندھ کے حوام کو اگر پانی دینا ہے تو کم از کم ان منصوبوں کی طرف دھیان ضروری ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ایک اور جگہ پہ دہان دیتنا بڑا ضروری ہے اور وہ ہے پاکستان کے روپے کی جو قدر ہے اس کے حوالے سے ڈالر کے کمپیرزن کے اندر قدر کی قیمت گری اسحاغڈار صاحب نے اظہار برہمی دکھائے اور وہ تھے برہم ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان پر اب وہ ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا کسور ہے یا کوئی بڑی بڑی فورسز نے اس کے پیچھے سا جاتے ہیں اس بات کا تویون کرنے کے لیے تو وزیر خزانہ ساگدار صاحب نے تحقیقات کا حکم دیا ہے گورنر سٹیٹ بینک کو تاریخ باجوہ صاحب کو ریسنلی ان کو اپوائنٹ کیا ہے بڑے ان کے قابل اعتماد ہیں اور اس وقت دو ڈبل ٹی کے نام سے مارکٹ کے اندر دو شخصیات بڑی مشہور ہو رہی ہیں تاریخ باجوہ صاحب اور تاریخ پاشا صاحب تاریخ پاشا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر میں اور تاریخ باجوہ صاحب کو پوائنٹ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک و پاکستان میں دونوں کا بہت اہم رول ہے مونیٹری پولیسی کے حوالے سے اور فینینشل سسٹم ڈسپلن کی بہتری کے حوالے سے اب بھی نہیں یہ آرڈر کیا گیا آپ ہی اس معاملے کے تحقیقات کریں کہ سٹیٹ بینک نے جس روز ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں تین روپے چوبیس پیسے تک کمی ہوئی یہ کیوں ہوا معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس دن سٹیٹ بینک کے پاس ایک رول ہے جس طریقے سے وہ ڈالر کی ڈے ٹوڈے مارکیٹ کو آپریٹ کرتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ نجی بینک اس کے اندر انوال تھے ان کی سٹیٹ بینک کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی چونکہ سٹیٹ بینک نے اس دن یہ سارے معاملے کو آن کیا تھا سٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے یہ جو پاکستان کے اندر ذرہ مبادلہ کے زخائر میں کمی ہوئی ہے غیر ملکی کرزوں کا بوجھ بڑا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا ہے ان ساری چیزوں کو اڈجسٹ کرنے کے لیے ڈالر نے اپنی جگہ ضرور بنانی ہے اور پاکستانی جو ایک سپورٹرز ہیں ان کو بھی کچھ بینیفٹ ملے گا تو مارکیٹ کے اوپر ایک ہلدی امپیکٹ ڈسپلن کے سارے اس معاملے کو رویو کرتی ہے جو روپے کی ویلیو کو بھی تیین کرتی ہے اس کے چیئر میں نے ان کا یہ کہنا ہے سارے معاملے کے اندر کہ جب سٹیٹ بینک کے ڈیپٹی گورنرس سٹیٹ بینک اس وقت یہ فیصلہ کر رہے تھے انہوں نے جب مارکیٹ فورسز کو اللاؤ کیا کہ ڈالر کی ڈیمانڈ سپلائی کے مطابق وہ اس کی پرائز کو موف کرنے دے تو انہیں میں اس کمیٹی کا چیئر میں ہوں مصفرو علی جانی چاہیے سٹیٹ بینک نے یہ خود رول کیسے پلے کی ہے اب ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ ڈیپٹی گورنرس سٹیٹ بینک کی منظوری سے ہی اس سارے علامی جاری ہوا تھا ان کی منظوری سے اس سارے کام کا آغاز ہوا تھا اب وہ خود بھی بڑے انفلینچل ہیں دس دن کا ٹائم دیا گیا وزیر خزانے صاحب دار صاحب کی جانب سے گورنرس سٹیٹ بینک کو انہوں نے تیون کرنا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اس دن اس روپے کی قدر میں کمیونے سے کہا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی ایک ارب ڈالر سے زائد کا لاؤس ہوا ہے اس ساری مومنٹ کے اندر اب اس اتنے بڑے نقصان کا تیون کرنا ہے وزارت خزانہ نے اناؤنس کی ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہوا ہے کام تحقیقات کا مقصد یہ ہے اب گورنرس سٹیٹ بینک کا بڑا انتحان ہے یا وہ ڈیپٹی گورنرس سٹیٹ بینک جن کی منظوری سے اس ساری کام ہوا ان کے اوپر رسپانسپیلیٹی فکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا کسی ایک سیکشن آفیسر لیول کے ایک ڈیریکٹر ڈیپٹی ڈیریکٹر لیول کے افسر کو فکس کیا جاتا ہے جو بھی اس کے اندر انوال تھا جس نے اس سارا کام کیا عوام کو اور قومی خزانے کے نقصان پہنچایا اس کا نام دس دن کے بعد منظریان پر آنا چاہیے اور اگر واقعی انہوں نے جن بینکوں کے ساتھ مل کی یہ سارا کام کیا ہے سٹیٹ بینک کی ریگولیشن کے مطابق ان بینک کے خلاف بھی اور ان آفیسر کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے ایک بڑا انتہان ہے دار صاحب کے لیے انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا دیکھتے ہیں اس ورکی صد تک وہ پورا اترتے ہیں وعدہ تو ویسے راو صاحب یہ تھا کہ سوار روپے سے نیچے نیچے رکھیں گے ڈالر کو وہ تو نہیں پورا ہوا لیکن چلیے ایک سو پانچ کے قریب جو ڈالر تھا ایک سو پانچ ایک سو چھے کے وہ اس سے بھی بڑ گیا اب یہ جو نقصان ہوئے اس کا کیا کریں گے چلیے اب تو تحقیقات ہو گئی ریسپونسیبیلیٹی بھی لگا دی جائے گی کسی نہ کسی پر شاید اس کو برطرف بھی کر دیا جائے جو بھی ہوتا ہے لیکن وہ جو نقصان ہو گیا اس کا کیا دیکھیں میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ ساگرار صاحب بے خبر تھے اس سارے معاملے میں میں نے پہلے بھی ہم نے جب ذکر کیا میری اطلاع کے مطابق فینانس مستری اور ساگرار صاحب پوری طرح لوپ میں تھے ان کو ساری سیچویشن کا پتا تھا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ سٹیٹ بینک کے اندر کیا ایک تھوٹ پروسس چل رہا ہے اس حوالے سے کیونکہ عرصہ دراز سے فگر فجنگ جو بجٹ کی ہو رہی تھی اپ بی آر سے ہو رہی تھی یہ ٹی ٹی کی جو آپ نے بات کی وہ ٹرین میں ہوتے تھے ٹی ٹی جو نا جو ٹکنیں چیک کرتے ہیں ان کو ٹی ٹی کہا جاتا تھا تو یہ اب یہاں پہ بھی آگئے ہیں ایک ٹی ٹی دو ایک سٹیٹ بینک میں تو ان کو دونوں جو ٹیز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایف بی آر میں فگر فجنگ کریں گے اسٹیٹ بینک کی طرف سے غلط قسم کی انفرمیشن دیں گے جو یہ پہلے سعید احمد صاحب جب تھے جن کو انہوں نے اب نوازہ نیشنگ میں وہ کرتے تھے یہ کام غلط فگر دینی اس کے بعد اب اشرف وطرہ صاحب بھی کافی حد تک ان کے وہ کہلے کے کنٹرول میں تھے وہ بھی ان کی مرضی کے فگر دیتے تھے فورن ایک سے ریزرز جی اتنے ہو گئے ہیں 23 بلین ہو گئے ہیں فلان اتنا چلا گیا ہے فلان اس طرح ہو گیا ہے فلان فگر اس طرح ہو گیا ہے یہ سارا کام منیج کیا جاتا تھا اور اس آگرار صاحب ان کو کیا کہتے تھے اسٹیٹ بینک والوں کو انہوں نے کہا ملک و قوم کا معاملہ ہے اگر ہم یہ فگرز تھی بتائیں گے انٹرنیشنلی ہمارا امیج بلڈنگ ہوگی ملک کی بہتری ہوگی اس میں اور اس سے ہمیں انویسمنٹ بھی آئے گی ہمیں عالمی ادارے بھی ہماری مدد کریں گے یہ دو تین چار سال سے یہی چورن بیچتے رہے ہیں ان سب کو اب کھل رہا ہے سارا معاملہ کہ آپ یہ چورن بیچ بیچ کے ملکی معیشت کو لے کے کہاں آگئے ہیں کہ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے ڈالر کی جو اگر آٹومیٹک پرائز پر اس نے اب پی جانا ہے نیچے نہیں وہ آ سکتا ابھی بھی جہاں پہ انہوں نے کیپ کیا وہ ایک سو سات پہ کیا یہ انویسٹیگیشن میں اس کا نکلنا کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جب بساگڈار کی طرح انگلی آئے گی وہ پھر فوری طور پر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یار ہو گیا جو ہونا تھا ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے لیکن انہیں قوم سے وعدہ کی ہے ہم سوال کریں گے کون کون سے وعدہ کیے ہوئے آپ کو انتازہ یہ وعدہ یہ کیا جو وفا ہو جائے چلیے وعدہ کی بات کر رہے ہیں کچھ مالی معاملات کی بات کر رہے ہیں مالی معاملات کی بات کرتے تھوڑا سا میڈل ایسٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ویسے تو بڑا رچ ایریا ہے اوائل رچ ہے تو زیادی بات ہے مالی طور پر بھی بڑا مستقم ہے ایسے میں ان کے بیچ میں آپس میں تناؤ جو چار ممالک خلیجی ممالک اور قطر کے بیچ میں تناؤ ہے اب اس کا ایک مالی پہلو بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ قطر تیار ہو گیا ہے قانونی چارہ جوئی کرنے کو سو کرنے کو ریڈی ہے راؤ صاحب کیا ہونے والا دیکھیں یہ میرا خیال ہے یہ جو قانونی چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ ہے قطر کا بنائی طور پر یہ ایک مائلڈ کہلیں کہ اگریشن ہے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح وہ پہلے بیانشان دے رہے تھے یہ مائلڈ اگریشن ہے جس ٹو شو کہ ہم ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ کے اس سٹیپ کی وجہ سے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی اس کو کمپنسیشن کے لیے اپنے لیے کریں اور ان کا رائٹ بھی بنتا ہے کیونکہ انٹرنیشنلی جو بھی کانٹیکٹس ہوئے ہیں اس میں جو بھی وائلیشنز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے پروپلم آ رہی ہے یا اناؤنسمنٹ کی وجہ سے کتر کے اوورال بزنس کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے ان کی کمپنیز کے بزنس کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے پھر کتریوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے ملکوں سے ان چار پانچ ملکوں سے اور ان کے بھی معاہدے ہوں گے کچھ نہ کچھ کمپنیوں سے ہوں گے معاہدے وہ کمپنیوں کو سو کر سکتے ہیں اگر وہ کسی گورنمنٹ کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کو سو کر سکتے ایک لیگل کہلے کے سٹینڈ پوائنٹ ہے ان کا جہاں پہ وہ اپنے آپ کو اس ایشو کے اوپرہ کے لیے سے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا مائلد قسم کی سٹیپ فوروڈ ہے کہ چلے کچھ معاملہ تیہ کرنے کی کوشش کی جائے کانونی چورا چارا جو ہی ہم کرنے لگے ہیں انٹرنیشنلی کریں خاص طور پر جو ہم بات کرتے وہاں پہ انسانی حوالے سے جو بات ہے وہ بہت امپورٹن ہے اب جب فورڈ اور باقی چیزیں بند کرنے کی کوشش کریں گے کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی کوئی رابطہ نہیں ہوگا اس سے جو امپیکٹ آتا ہے وہ عام لوگوں پہ آرہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے ہم بار بار کہ جلد از جلد اپنے معاملات کو نپٹانا چاہیے جو بھی دل فہمی ہے ختم کرنے چاہیے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ ہیمینٹیرین بیسس تو بہت امپورٹنٹ ہے رہا صاحب اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں وہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کو باقی خلیجی ممالک میں چھوڑ کے آئیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی وہ چھوڑنے والی بات ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کہیں یہ سویل صاحب مائلڈ قدم پہلا قدم تو نہیں ہے کیا یہ اس چیز کا اندیا دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا جو ڈیمیجز ہیں وہ کلیم کرنے جا رہے ہیں جو انہیں مال نقصان ہوا ہے سعودی عرب یوئی مصر اور بہرین کی وجہ سے یہ ان کی جو موگ مجھے بتاتی ہے لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو پائے گا اور معاملات اب خرابی طرف بڑھ رہے ہیں دونوں ملک اپنے اپنے ایک ہارڈ لائن لینے جا رہے ہیں اور یہ معاملات خراب ہوں گے قطر کے لیے مال مشکلات بھی بڑھیں گی اور قطر کے لیے مال مشکلات بڑھ چکی وہ پہلے خموش تھے لیکن ڈینٹ بہت بڑا قطر کو پڑا ہوا ہے پڑا ہے اگزیمپل دیتا ہوں کہ پاکستان سے جو قطر ائر لائن تھی اس کی سب سے مہنگی اس کی فلائٹ تھی پاکستان سے دنیا کی کسی ملک میں جانا ہو سیٹ نہیں ملتی تھی اس کے اندر اب لوگ جب قطر سے کسی ملک سے یہاں پر فلائٹ آ رہی ہے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں سے دس سے پندر لوگ اس کے اندر سوار ہوتے ہیں تیارہ خالی ہوتا ہے ساٹھ سے ستر فیزد اس کی ٹکٹ کم ہو چکی ہے چالیس فیزد دسکاؤنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے بڑا انہیں لاؤس ہوئے ہیں لیکن دوسری جانب ایک طرف وہ یہ کام کریں دوسری طرف گزشتہ روز واقعہ پیش آیا قطر کا بحر اجاز مصر کی حدود سے گزر رہا تھا اور مصر کی بندرگاہ پر اس نے لنگر انداز کرنے کوشش کی اجازت نہیں دی گئی اور حالات خراب لگ رہے ہیں کافی اور قطر کے لیے بھی مشکلات ہیں اور دیگر چار ممالک کے لیے دیکھتے ہیں آگے کیا چلتا ہے لیکن درمیانی راستہ نکلتا ہے نظر نہیں آ رہا شاید ان ممالک نے اپنے آس پاس ہوتے ہوئے حالات سے کچھ سیکھانی ہے جو یمن میں ہو رہا ہے جو شام میں ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں اس بات کی اکاس ہیں اور افغانستان کے اندر ہوا ہے عراق کے اندر ہوا ہے یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر جنگ کا آخری سلوشن میز پہ آتا ہے اور ان کو اگر پہلے ہی میز پہ بیٹھ جائیں جنگ کی طرف نہ جائیں اگر حالات کو کشیدگی کی طرف نہ لے کر جائیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور تمام کے تمام ریجن کے لیے بھی بہتر ہوگا ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیدباک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر